بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بیٹے تھے انیس سو پچیس میں شاہد احمد دیلوی نے ایف ایسی کالج لہور سے ایف ایسی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بیماری کی وجہ سے آپ اپنی میڈیکل کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اس کے بعد آپ دلی سے انگریزی عدیات میں بی ای اونرز کیا ایم اے فارسی کا امتحان بھی پاس کیا پاکستان بننے کے بعد شاہد احمد دیلوی کراچی چلے گئے لیکن آپ نے اپنی کتابیں لکھنے کا اور ان کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے انگریزی عدب سے تراجم کا سلسلہ بھی شروع کیا مطلب انگریزی کی بہت سے کتابوں کے بارے میں آپ نے دیکھا سمجھا اور اس کے ترجمے کیے پاکستان وائٹرز گلڈ جہاں پہ بہت سے عدب سے تعلق رکھنے والے مصنف مورک جو تھے انہوں نے یہ پاکستان وائٹ گلڈ بنایا تھا آپ نے وہاں پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دی انیس سو تئیس میں آپ نے مجموعی عدبی خدمیات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارگردگی حاصل کیا شاہد احمد دیلوی زبانوں بیان میں بہت اہم کمال رکھتے تھے آپ کی زبان سادہ اور آسان تھی آپ پڑھنے اور لکھنے والوں کے دلوں میں گھر کر جاتے تھے اس کے ساتھ آپ موسیقار بھی تھے آپ نے بہت سی دھنے بنائیں ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پہ آپ نے خاکہ نگاری شروع کی خاکہ نگاری کا مطلب ہے کسی بھی شخص کے افکار کی کردار کی خوبیوں کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ شخص کا ہلیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے آپ نے اسی کے پیش نظر خاکہ نگاری میں باکمال ہنر حاصل کیا اس کے بعد آپ نے گنجینہ گوھر جو ہے وہ خاکہ نگاری کے تحت لکھی جو کہ بہت ہی مقبول ہوئی اس کے بعد آپ نے بز میں خوش نفسان خاکوں کے مجموعے پر یہ کتاب لکھی آپ کی تصنیف کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا آپ نے اس کے بعد اجڑا دیار اور دھلی کی بھبتہ اور دھان کے کھیت پر لکھا سلیبس میں موجود مرزا محمد سعید کے بارے میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے خاکہ نگاری کی ہے انہیں بہت ہی دکھ اور رنج ہوا جب انہیں پتا چلا کہ مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے مرزا صاحب کے انتقال کی غم کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا ہے صبح کے اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا مطلب پریشان ہو گیا کہ پرفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے سوئم کا مطلب ہے مرے تیسرا دن ہونا خاموش زندگی خاموش موت مرزا صاحب کی علالت مزاج علالت مزاج کہتے ہیں بیماری کی خبر مرز الموت ایسا مرز جو موت تک لے جائے کی اطلاع خبر اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی حد یہ ہے کہ پرسوں وہ رہلت فرما گئے رہلت فرما گئے مطلب انتقال کر گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں کو اور قدردانوں کو اس سانیہ ارتحال کی خبر نہ ہوئی قدردان کہتے ہیں جو عزت کرنے والے ہیں سانیہ ارتحال کا مطلب ہے اس غمناک مرنے کی خبر افسوس اتنا بڑا صاحب اکمال صاحب اکمال کہتے ہیں جو ہنر مند ہوتا ہے ہم میں سے اٹھ جائے مطلب چلا جائے انتقال کر جائے اور اس کی سنوائی ہم تک نہ پہنچے سنوائی کا مطلب ہے خبر کا نہ پہنچنا بے خبر ہیں ہم لوگ زندہ قوموں کا یہ شعر نہیں مطلب ہم کتنے لا پرواہ ہیں کہ ہمیں اس بد خبر کے بارے میں نہیں پتا چلا شعر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں غافل ہو جائیں مطلب لا پرواہ ہو جائیں اور اہل کمال جو ہنر مند ہے ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے ایسی لا پرواہ جو ہے وہ جرم کرنے کے معنی میں آتی ہے شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکہ ایکی سے ہمیں چھین لیا ایکہ ایکی کا مطلب ہے کہ اچانک سے چھین لینا عالم کی موت عالم کی موت ہے مطلب یہ کہ ایک پڑے لکھی انسان کی موت جو ہے وہ ایک دنیا کی موت ہوتی ہے کہ ایک پڑا لکھا باک مال شخص جو ہے وہ اس طرح چلا جائے تو اس کی موت کی وجہ جو ہے وہ ہم لوگ بھی دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہنر کے چرچے کی وجہ سے ہم آج قائم دھائم ہیں ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کی رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے رخصت کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا ابھی وہ یہاں پہ شاید احمد دلوی بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے انچانک انتقال جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا نقصان کا باعث بنا ہے اس کا اندازہ ہمیں آج سا جسا ہوگا اب ان کی ادم مجودگی مطلب غیر حاضری رہ رہ کر ہمیں ان کی یاد دلائے گی مطلب ان کی یاد میں ہمیں رہ رہ کے رونا پڑے گا اور اس وقت تک ان کی جدائی کا گھاؤ گھاؤ کہتے ہیں زخم کو بڑھتا جائے گا جب مرزا صاحب بہت ہی خموش کام کرنے والوں میں سے تھے مطلب مرزا صاحب جو ہیں وہ اپنی شہرت کے اتنے چرچے کرنے کے عادی نہیں تھے وہ اپنا کام خموشی سے کرتے تھے اور ان کا کام ہی ان کی اصل پہچان تھی یعنی اتنے خموش کہ وہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگوں کو بھی یہ اس کے علمی اور عدوی کارناموں سے واقفیت نہیں تھی مطلب اکثر لوگ جو ہیں وہ مرزا صاحب کی شخصیت کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے تھے دراصل خود مرزا صاحب شہرت سے گبراتے تھے مطلب مشہور ہونے سے گبرہت محسوس کرتے تھے اور پبلک پلیٹ فارم پر آنا پسند کرتے تھے کام کرتے تھے ستاج کی تمنہ کے لیے مطلب دل کی تسلی اور خوشی کے لیے کام کرنا سیلے کی پروانی تھی سیلے مطلب انام کی پروانی تھی انہیں بے نیاز سے مطلب لا پروانی تھی انہیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے مجھے اس کے سیلے میں انام ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن وہ اپنا کام بڑی اکلمندی اور ہنر بندی سے مجھے اس کے سیلے میں